کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے پرواسی مزدوروں کو ان کے گاؤں پہنچانے کا ذمہ سرکار نے لیا ہے ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے کینڈر اور راجس سرکار نے مل کر انہیں گاؤں بھیجنے کے لیے وشیس شرامک ٹینوں کی ویوستہ کی ہے جس کے چلتے کئی لاکھ پرواسی مزدور اپنے گاؤں پہنچ بھی چکے ہیں لیکن شرامک ٹینوں میں کئی ایسے مزدور بھی ہیں جو پروہ بیماریوں سے گراسیت ہیں اور ایسے سمعے میں وہ شاری روپ سے کمزور بھی ہوتے ہیں اور ان کمزور لوگوں میں پراتی رودھک شمتہ بھی کم ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ ان میں کرونا کا سنکرمن فیلنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے جس طریقے سے بڑی سنکھا میں پرواسی مزدور شرامک ٹینوں کے ذریعے اتر پردیس بیہار جیسے راجیوں میں جا رہے ہیں تو ان کے دوارہ کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن کے فیلنے کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کے مد نظر مد ریلوے کی طرف سے مومبئی میں ایک پریس وگیپتی جاری کی گئی جس میں مد ریلوے کے مکھے جن سمپر کا ادھکاری شیواجی ستار کا یہ کہنا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کے کئی ناغرک اس سمیے ریل یاترہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نرباد روپ سے ریل سیوا ملتی رہے اس کے لیے بھارتی ریل کا پریوار چوبیسوں گھنٹے ساتوں دنوں کام کر رہا ہے لیکن ہمارے یاتریوں کی سرکشہ ہماری سب سے بڑی پراتھ مکتہ ہے اور اس کے لیے سبھی دیشواسیوں کا سہیوگ بھی اپیکشت ہے کسی بھی کچھنائی یا آکس مکتہ پڑھنے پر کرپیا اپنے ریل پریوار سے سامپرک کرنے میں ہچکچاہت محسوس نہ کریں یہ کہنا ہے بھارتی ریل کا بھارتی ریل آپ کی سیوا میں ہمیشہ ہی تتپر رہا ہے اور آگے بھی رہے گا اس کے لیے ریلوے نے جو ہلپ لائن نمبر جاری کیا ہے وہ 139 اور 138 ہے جس پر کسی بھی سمسیاؤں کا ندان کرنے کے لیے ریل میں حکمہ پرتیبد ہے ایسا ذکر کیا گیا ہے اس پریس وگیپتی میں جو مرد ریلوے ممبئی کے مکھیالے سے جاری کیا گیا ہے بھارتی ریل آپ سے اپیل کرتا ہے کہ پورو برسیت بیماری والے ویٹی جیسے اچھے رکت داب کرک روگ رودائی روگ گیٹیادی ویٹی گرباوٹی میلائے دس ورس سے کم عمر والے بچے اور پیسس ورس کے اوپر والے بزر اگر اتی آوشک ہے تب ہی ریل سے یاترہ کریں یاتریوں کی سرکشہ ہماری پراتم اٹھتا ہے اور اس میں آپ سب کا سہلو سہیوک چاہیئے دنیا وار